اسلام علیکم ورلڈ کپ سٹارٹ ہے میچ کتب ہونے کے بعد آپ لوگ جب ہائیلٹس دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور ٹوڈے میچ کی ہائیلٹس چیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بے تہاشا چینلز کے اوپر ہائیلٹس نظر آتی ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی غور سے اس چیز کو انیلائز کیے کہ یار یہ لوگ کیسے ہائیلٹس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اور یہ بھی کبھی انیلائز کیے آپ لوگوں نے کہ ان کو کوپی رائٹس ٹائک کیوں نہیں آتی تو ویلکم ڈو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں کمپلیٹ پروسیس کمپلیٹ پروسیجر کہ کس طریقے سے آپ لوگ بھی ہائیلٹس کو اپلوڈ کر کے ویڈاوٹ کوپی رائٹس بلکل سیف کام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ارننگ کا آپ لوگ اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فار اگزیمپل اگر پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہے تو آپ کی ویڈیو کوپر صرف پاکستان سے ویوز نہیں آئیں گے بلکہ انگلینڈ سے بھی آئیں گے اور all over the world ویوز آئیں گے پاکستان ورسز کوئی بھی آئے کوئی بھی ہے ورسز کوئی بھی ہے تو جس کا بھی میچ ہے اس کنٹری سے تو بے تہاشا ویوز آئیں گے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب پریمیم کنٹری سے ویوز آتے ہیں تو اس کی کیا ریوینیو بنتی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہائلیٹس آپ لوگ کو بتے سات سے آٹھ منٹ تو کم از کم ہوتی ہیں نہیں تو بارہ تیرہ منٹ کی ہوتی ہیں تو بارہ تیرہ منٹ کے اندر جب ملٹیپل ایڈ چل جاتے ہیں تو اس سے بھی ارننگ کہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے تو دو طریقے ہیں اس کے اندر دونوں طریقے ہی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ایک کام تھوڑا سا آسان کام ہے دوسرا کام تھوڑا سا مشکل کام ہے تھوڑا سا جبارو سا کام ہے لیکن اس کے اندر ارننگ بے تہاشا ہے اور پہلا جو تھوڑا سا آسان کام ہے اس میں بھی ارننگ ٹھک تھاک ہے لیکن وہ کام بہت آسان ہے لیکن جو سیکنڈ پروسیس ہے اس میں بے تہاشا ارننگ ہے تو آپ لوگوں نے دونوں پروسیس سیکھنے ہیں پہلا پروسیس جو تھوڑا سا آسان ہے پہلے وہ سکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد تھوڑے سے ٹف چیزوں کی طرف چلیں گے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا جو آپ لوگوں نے observe کرنی ہوں گی observe کرنے کے ساتھ ایک دو دن لگ جائیں گے آپ لوگوں کو اس چیز کو observe کرنے میں پھر آپ لوگ جب ساتھ سے چلتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ چیزیں کیسے ورک آؤٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے چلیں آئیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکن کے اوپر تو بھائی ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں فرسٹ ایمی جنبی تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں کیونکہ اس طرح انفارمیٹیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں جی تو پہلے ہی آدھ رہے کہ ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پاکستان اور نیدر لینڈ کا میچ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ سکور ہے یہ وہ سب کچھ ہے یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آج کے دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی اس وقت ایک میچ چل رہا ہے جب آپ لوگوں کے یہ ذہن میں ہوگا تو آپ لوگوں کو انڈ پر جا کے جو مجھے چیزیں بتاؤں گا کنکلوڈ کروں گا یہ چیزیں آپ کو بہت فٹ سے سمجھا جائیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ ابھی ہی اس کو کمپلیٹ کر کے ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کر دوں تاکہ ایک اگزمپلری ویڈیو بھی بن جائے آپ لوگوں کو اور پتا چل لے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ورکاوٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ کو اگزمپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی دیکھ لیں پاکستان کا اور نیدر لینڈ کا میچ چل رہا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا تو اب بات کر لیتے ہیں وہ دو پروسیس پہلے آسان پروسیس کے اوپر چلے جاتے ہیں بہت ہی آسان پروسیس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے جی کہ آپ لوگ ایک چینل دیکھ لیں یہ ازیر کرکٹ کا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویراند گپتہ جو انڈیا کا بہت بڑا ایک لیجنٹ پلئیر ہے وہ بیٹھ کے تجزیہ کرتا ہے جس کے اوپر جس کے تجزیہ کو پوری دنیا دیکھتی ہے ٹھیک ہے اور پوری دنیا دیکھیں پکستان ایڈیا تو لازمی دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہندی میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی ساری ویڈیوز یوز کر رہے ہیں اور ٹو ڈیز اگو ایک سو سولہ چھبیس اسی پندرہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ فلم کیا بناتا ہے اب یہ مطلب کہ سٹوری کیا کرتا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے سمارٹ لے کے چاہ رہے ہیں اور بہت میں انسپائر ہوں ان کے کام سے اب یہ کام کیا کرتا ہے اب یہ سمپل ایک کام کرتا ہے کہ بھائی جان ویراند گپتا کا جو بھی ٹی وی شو چل رہا ہوتا ہے اس ٹی وی شو کو یہ کر لیتا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کر لیا یہاں پہ فار اگزیمپل میں نے اس کی ایک ویڈیو اٹھائی جس جس بری ٹارنامنٹ میں پاکستان نے خراب شروع کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے نیوز سکرین فریمز ٹھیک ہے تو کوئی بھی فریم یہاں سے آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے لائک یہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی اپنا ایڈیٹر اوپن کر لینا ہے آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے کائن ماسٹر ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اڈاؤپ پریمیئر پرو پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ اوپر آئی بٹن میں اور اینڈ سکرین پہ میں دے دوں گا بالکل وہ فری کورس ہے آپ لوگوں کے لیے اڈاؤپ پریمیئر سیکھیں کیونکہ اس میں کام چھٹکیوں میں ہو جاتا ہے جو ویڈیو میں نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں اٹھاؤں گا اور یہ ویڈیو اٹھانے کے بعد میں یہاں پہ آنگا اور یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ صرف چھوڑ دوں گا اس ویڈیو کو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویڈیو آگئی اس کے بعد میں کیا کروں گا میں یہ کروں گا جو میں نے ابھی فریم ڈاؤنلوڈ کی ہے اب یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آنگا اور یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اب اس کو میں کروں گا تھوڑا سا ایکسپینڈ یہ اس طریقے سے سوری یہ اوپر آلی لیئر کو ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا اس طریقے سے ایکسپینڈ کیا اس کو ادھر کیا اس کو رائٹ کلک کر کے اڈجیس ٹو فریم سائز سیٹ ٹو فریم سائز کر دیا اب یہ جو نیچے والی کی ویڈیو لیئر ہے ویڈیو لیئر کو اٹھا کے اوپر کر دیا وہ مطلب کہ پیچھے ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کا میں نے سائز کر دیا یہاں پہ ہم آئیں گے یہ میں نے اس سارے ٹوٹوریل کورس میں سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوٹا کیا چھوٹا کر کے یہاں لے گئے اس کو بشک تھوڑا سا بڑا کر دیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ اگر پھر بھی ایڈجیس یہاں پہ بلکل مزے کا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا اس کے اندر ایک کراپ کراپ کی آپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کراپ کا فیچر ہوتا ہے وہ ساری باتیں میں نے اس کورس میں فری میں آپ لوگوں سے کھائی ہوئے یہاں پہ آئیں گے کراپ پہ اور کراپ کو اٹھا کے ڈالیں گے ہم مین ویڈیو کے اوپر اور یہاں پہ آکے ایفیکٹ کنٹرولز میں سے اس کو یہاں سے لیفٹ سے توڑا سا کٹیں گے یہ اتنا یہ اتنا یہ دیکھیں بلکل فریم کے اندر آگئے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے نیکس کیا کرنا ہے ایک آپ لوگوں نے ہلک کسی ویڈیو ریکارڈ کرتے نہیں ہیں جس میں آپ بس بیٹھے ہیں مو ہی لارے ہیں اوکے اچھا یہ بس ٹھیک ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رکھ لیں لائک میں نے گرین سکرین پہ ریکارڈ کر لیں تو اور بہتر ہے گرین سکرین پہ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو اٹھا کے مزید اوپر والی لیئر پہ لے جاؤ بھائی یہاں پہ اس کو بھی میں کر دیتا ہوں کراپ یہ کراپ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو اوپر میں نے اس کو پھینکا اور اس کے بعد اس کی بھی میں نے تھوڑی سی سیٹنگ کر لی لیفٹ سے بھی تھوڑی سی کارٹ دی ٹھیک ہے رائٹ سے بھی تھوڑی سی کارٹ دی یہ اتنی اور اس کو اٹھا کے سمپلی میں اوپر آوں گا یہ اس جگہ پہ یہ ادھر ٹھیک ہے اور اس کا سائز کر دوں گا تھوڑا سا بڑا ٹھیک ہے مطلب اس سے مطابق آپ لوگ اڈجیسٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کی جو میں ساؤنڈ ہے وہ کر دوں گا بند یہ دیکھیں اس کو ان لنک کیا اور اس کا میں نے آڈیو کر دیا غائب ٹھیک ہے اب یہ ساتھ ساتھ اب آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ میں بیٹھ کے ایکٹنگ کرتا رہوں گا نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کبھی بھی کوپی رائٹ نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے نہیں آئے گا کہ بھائی یہ ریاکشن ویڈیو میں کونسیڈر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے فار ایجیمپل کوئی اس کی ایک سٹیٹویٹ بکڑ لینی ہے اس کے اوپر بریکنگ نیوز بنا کے سارا کمال جو ہے آپ لوگ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ چینل کا جتنا کمال ہے وہ سارا اس کے تھامنل کے اوپر ہے ٹھیک ہے تھامنل بس آپ لوگوں نے اچھا سا بنا دینا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوپی رائٹ نہیں ہے گا ہر میچ کا تجزیہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے یہیں سی تھوڑے سا عقل لے لیں کہ بھائی ون ڈے اگو تیس آرز اگو اور گیارہ گھنٹے اگو ایک ایک دن میں چار چار پانچ پانچ ویڈیوز دار رہا ہے خود تو بولنا نہیں ہے خود تو بس بیٹھ کے نام سے ون ملین اس کے سبسکرائبر ہو چکی ہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سلیبٹی کے شاید اس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے بائیو گرافی کے اوپر ابھی جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا پاکستان اور نیدر لینڈ کا میچ اینڈ ہوگا آپ لوگوں نے اس چینل کے اوپر آنا ہے اس چینل کے اوپر آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی اسی میچ کی ہائیلیٹس نظر آئیں گی تھوڑی دیر کے بعد میچ ختم ہونے کے بعد اب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی یہ یہ سین کرتا ہے بھائی جان کہ بھائی جان یہ کسی بھی ایکٹر کو پکڑ لیتا ہے اس کی بائیو گرافی کے اوپر دو منٹ کی ایک منٹ کی ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے اب جو ہائیلیٹس ہوتی ہیں ان ہائیلیٹس کو اٹھاتا ہے ایڈیٹر کے اندر ڈالتا ہے یہ اس طرح کے ایڈیٹر میں ڈالتا ہے ہائیلیٹس پوری کر لی اینڈ پہ وہ ویڈیو ڈال دی جو کسی بھی سلیبٹی کے بارے میں اس نے منائی تھی ٹھیک ہے بنا کے پوری ویڈیو کر کے اپلوڈ کر دیتا ہے جب اس کے اوپر ستر اسی ہزار ویوز آ جاتے ہیں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ویوز آ جاتے ہیں میکسیمم ٹونٹی فور آورز تک ٹرم بر کیسے ہوتا ہے تو یہ وہ کام کرتے ہیں اب اس کام کو کرنے کے لیے چینل کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا محنت والا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ محنت والا کام ہے چینل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے پہلا یہ ہے کہ چینل تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے دوسری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا چینل ایم سی این کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے اب ایم سی این پھر آپ لوگوں کو عذاب لگ رہا ہوگا نہیں سمجھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ویڈیوز بنیمی ہیں دیکھ لیجئے گا کہ ایم سی این کیا چیز ہوتی ہے کیسے اس کے اوپر کام ہوتا ہے اب ایم سی این کے اوپر یہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو جو نیٹورکس جو جو ٹی وی چینلز یہ گوگل کر لیتے ہیں جو لائف کوریج کرتے ہیں ایونٹ کی اس اس کنٹری کو یہ کر دیتے ہیں بلاک اس کے بعد ساری کنٹری سے چوبیس گھنٹے میں یہ ویوز لے لیتے ہیں اینڈ پہ جا کے اس کو ٹرم کر دیتے ہیں یہ بچ جاتا ہے آخر پہ جو بائیوگرافی بنی ہوئی ہے یہ بچ جاتی ہے آخر پہ پھر اس کا ٹائٹل بھی چینج کر دیا سارا کو چینج کر دیا مطلب نہ ویڈیو ڈیلیٹ کی نہ کچھ کیا ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے کبھی کبھا ریوینیو آپ کا ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو بھائی نہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی نہ کچھ ہوا اور اس کے بعد ویڈیو بھی بچ گئی ویوز بھی بچ گئی سارا کچھ بچ گیا ارننگ سائیڈ پہ کر لی تو یہ دو طریقے ہیں دوسرا طریقہ ہو سکتے آپ لوگوں کو مشکل ہو آپ لوگوں کے لئے پریشانی ہو لیکن پہلا طریقہ کتنا آسان طریقہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہاں پہلے طریقے کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑی سی نا اکلمندی کا بکرام کرنا یہ نہیں کہ آتے ساتھ ہی اس کی ویڈیو چلا دینی اور مو ہی لانا شروع کر دینے نو ایک بریکنگ نیوز ہی بنا دے کہ ویراد گپتہ نے پاکستان کے بارے میں شاہین افریدی کے بارے میں ایسی بات کہا دی کہ پورے انڈیا میں آگلا گئی آپ خود سن لیں فلانا ڈنگنا یہ وہ وغیرہ ایک آدھ منٹ کا تیس سیکنڈ کا چالی سیکنڈ کا انٹرو رکھنے انٹرو رکھنے کے بعد ویراد گپتہ کی ویڈیو لگا دینی ہے وہ اسی طرح سے رییکشن ویڈیو کے اندر دو سے ڈھائی منٹ کی ویڈیو بنائے دن کے اندر پانچ دس ویڈیوز بنائے خلی ولی یہ طریقے ہیں بھائی دو جن کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں باقی کوئی آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ سی جی سی جی ویڈیو اٹھا کہ ڈال دو چینل کے اوپر چینل بھی جائے گا سب کچھ جائے گا کابی ریٹ سٹرائک بھی آئے گی اور کوئی ارننگ شرننگ بھی نہیں ہوگی یہ دو سیف طریقے ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں تو ہوپسو دونوں طریقے آپ لوگوں کو سمجھ جائیں گے آپ لوگوں نے اس میچ کے بعد فوراں سے جا کے اس چینل کو لازمی سے دیکھنا ہے آپ لوگوں کو سب کچھ پتا چل جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں حافظ پاکستان پا اندہ آباد